اسلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈلائن میٹرپولٹن کوئچا کے ملازمین کا کچرے سے بھرے چرک دفتر کے اندر اور باہر کھڑے کر کے احتجاج منظم منصوبہ بندی کے تحت پشتونوں کو تعلیم و روزگار سے دور رکھا جا رہا ہے اسغر اچکزئی سیلیکٹیج حکومت کو جمہوری نظام تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی نون لیگ بلوچستان پاکستان میں احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا ڈراما مزید نہیں چلنے دیں گے علی مدد جتک سازش کے تحت بلوچستان کے تاجروں پر قانونی تجارت کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں جمعیت نظریاتی ترقیاتی منصوبوں کو فائلوں تک محدود کیا گیا تو عبام سے راپائے احتجاج بن جائیں گے پشتون خواہ میں سیاسی کارکنوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جا رہے راہب خان بلے دی ہیڈ لینڈ آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ میٹرپولیٹن کارپوریشن کوئیٹا کے ملازمین نے الاؤنسز کی ادم ادائیگی اور دیگر مطالبات کے حق میں میٹرپولیٹن کارپوریشن اہاتے میں دفتر میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور کچھرے سے بھرے ٹرک دفتر کے اندر اور باہر کھڑے کر دیئے احتجاج کرنے والے درجہ چہارم کے ملازمین کا کہنا تھا کہ ملازمین کو بلا جواز انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے تیشدہ مطالبات کو تسلیم کرنے میں ٹال مٹرول سے کام لیا جا رہا ہے کوئیٹا میٹرپولیٹن کارپوریشن میں ٹھیکے داری نظام کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے اور سالیڈ بیسٹ مینجمنٹ کو نیجی کمپنی کے حوالے کرنے کا عمل ناقابل قبول ہے میٹرپولیٹن مظاہرین کے احتجاج سپور کچھرے سے بھرے ٹرک سڑک پر کھڑے کرنے کی وجہ سے چرافک جام ہو گئی اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدروں صوبائی پالیمانی لیڈر اسخر خان اچک زینے سرکاری باغ لورلائی میں اولسی اجتماع سے خطاب اور پہاڑی محلہ میں سیاسی کائرکنوں سے باچیت کرتے ہوئے کہا کھیل کود ثقافتی میلوں کے مسکن پشتون خواہ وطن میں در خوف و دیشت انتہا پسندی دیشتگردی غالب کر کے یہاں خوف و دیشت کا محول بنا کر منظم منصوبہ پندی کے تحت پشتونوں کو تعلیم و روزگار سے دور رکھا جا رہا ہے پشتون خواہ وطن اپنی سٹریٹیجک اہمیت کی وجہ سے دنیا کے زور آوروں کے مفادات کی جنگ میں جل رہا ہے حالات ہم سے اتفاق و اتحاد کا تقاضہ کرتے ہیں پشتونوں پر ملک بھر میں زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے دوسری جانیب دیشتگردی کے نام پر پشتون طالب علم مزدور پیشہ افراد کو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر عبدالقادر بلوچ جنرل سیکریٹری جمال شاہ کاکر نے کہا کہ بھارت نے کشمیر میں انسانی حقوق کی تمام روایات کو پامال کیا اور ملک میں سیلیکٹڈ حکومت نے انسانی حقوق کی درجیاں اڑائیں مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو رویہ حکومت نے رکھا ہے یہ انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے عوام کی بالدستی کو تسلیم نہ کرنے والوں کے خلاف مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جماعتوں کی جدر جہت جاری رہے گی ان ہاؤس تبدیلی جلد آئے گی بھارت نے کشمیر میں انسانی حقوق کی تمام روایات کو پامال کیا جبکہ ملک میں سلیکٹر حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ رویہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے جمال شاہ کاکر نے کہا کہ عوام سبر کریں جلد مسلم لیگ نون کا دور حکومت آئے گا اسی میں ملک ترقی کرے گا اور بروزگار نوجوان کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سبائی صدر میر علی مدد جلک نے کہا کہ پارٹی چیئرمن بلاول بھچو زرداری کا دورہ کوئٹہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے بروزگستان کے سیاست پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور صوبے کے مفاد کی سیاست کی ہے دوسروں پر کرپشن کے الزمات لگانے والی پی جی آئی اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے تمام اداروں کو خطوط لکھ کر پردہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں احتساب اگر ملک میں ہوگا تو بلا امتیاز ہوگا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی مفاد کی سیاست کی دوسروں پر کرپشن کے الزمات لگانے والی پی جی آئی اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اداروں کے پیچھے چھپ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے تمام انسانی حقوق کو پامال کر دیا اور اپوزیشن جماعتوں کے قائدین پر بے بنیاد الزمات لگا کر ان کو جیلوں میں بھیج دیا ہے بلاول بچو زرداری ملک کا مستقبل ہیں ان کا دورہ کوئٹہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس سے بلوجستان کی سیاست پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے جمعیت علماء اسلام نزیاتی پاکستان کے مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونیو دیگر نے کہا کہ سکریپ پر پابندی کے خلاف کسٹم حکام عدالتی فیصلے کے پر خچے اڑا رہے ہیں ایران سے درامت ہونے والی تمام اشیاء پر بقائدگی سے ڈیوٹی ٹیکس ادا کرنے کے باوجود کسٹم حکام گاڑیوں کو رکوا رہے ہیں چیک پوسٹر پر چیکنگ کے نام پر تاجروں کو پریشان کیا جاتا ہے ایران سے درامت ہونے والی تمام اشیاء پر بقائدگی سے ڈیوٹی ٹیکس ادا کرنے کے باوجود کسٹم حکام کی نائنصافیاں بیچینی استراب اور لاقانونیت پھیلانے کا موجب اور سماجی برائیوں کے جنم لینے کا سبب بنیں گی پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے صوبائی ڈیپٹی سیکریٹری اور رکنے صوبائی اسمبلی نصراللہ خان نے کہا کہ پشتون خواہ میپ کے سابق دور حکومت اور پی ایس ڈی پیز میں شامل منصوبے آج بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے تختی لگانے اور نکاب خوشائی سے غیر منتخب نمائند یہ عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگر واقعتن عوام کی خدمت کا جذبہ ہے تو کوئی نیا منصوبہ لائیں رانوماوں کا کہنا تھا کہ بدترین مہنگائیوں پر روزگاری کی لہر نے عوام کو بالخصوص نوجوانوں کو سخت تشویشناک صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے بلوچستان بار کانسل کے جیرمن برائے ہیومن رائٹس راہب خان بلیدی ایڈوکیٹ نے ایک انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملک کے اندر عام شہری عوام سیاسی کارکنوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں بلکہ ملک کے اندر خاموش مارشاللہ لگا رکھا ہے بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور گفتو شنید کے ذریعے مسئلے کا پرامن حل نکالنا چاہیے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی